اینڈیا ورسس زمباوے کی بیچ ہرارے میدان پر کھیلے گئے پہلے بندے مقابلے میں بھارتی ہے گیند باج دیپک چہر نے کیا دمدار واپسی کری جیہاں واپسی ہو تو ایسی ہو ورنہ نہ ہو کیونکہ اس مقابلے میں بھارتے ٹیم نے دس وکٹ سے مقابلے اپنے نام کیا اور جیت کا شرے گیا دیپک چہر کو آپ سبھی کو بتا دے گی کس طریقے سے چوٹ کے بعد کمبیک کر رہے دیپک نے تین وکٹ چٹکا کر زمباوے ٹیم کی کمر توڑ دی خاص بات یہ رہی کہ چہر نے زمباوے کے ٹاپ تین کھلاڑیوں کا اٹھ کیا جی ہاں سب کی نظریں رہتی ہیں وکٹوں کی اور لیکن انہوں نے شروعاتی تین کھلاڑیوں کو یہاں پر وکٹ چٹکائی چھے مہینے سے زیادہ کے بعد انٹرنیشنل کی رکٹ کھیلنے اترے چہر نے سب سے پہلے میچ کی چھٹے اوبر میں سے انوستینٹ کائا کو چلتا کیا کائا بڑا چھوٹ کھلنے کی کوشش میں وکٹ کی پر سنجو سیمسن کو کیچ دے بیٹھے پھر چہر نے اپنے اگلے اوبر میں دوسری سلامی بھلے باج تا دن واشو مرومانی کو بھی سیمسن کے ہاتھوں کیچ کرا کر پاویلین بھیجا بعد میں چہر نے ویسلی مدویرے کو لبی و آؤٹ کر اپنا تیسرا وکٹ لیا دیپک چہر نے آپ سب کو بتا دے کس طریقے سے جب یہ شاندار پردشن کیا ان کا ساتھ یہاں پر ایکشور پٹیل نے بھی دیا تھا اور ساتھی ساتھ پڑسے دکلی سنا تینوں ہی گیند باج انہیں تین تین مکر چٹکائی تھی لیکن چہر نے شروعات میں کمر توڑ دی اس سے واپسی کا موقع ہی نہیں ملا زمباوے کی ٹیم کو چہر نے اپنی واپسی پر صاف کہا کہ لینڈنگ تھوڑی کٹن تھی اور جب آپ ساڑھے چھے مہینے کے بعد ایک انٹرنیسنل میچ کھیلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ تھوڑے نربس ہوں گے یہاں آنے سے پہلے میں نے کم سے کم چار پانچ ابھیاس میچ کھیلے اور پہلے کچھ اووروں میں شریر اور دماغ ایک ساتھ کام نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے بعد یہ بہتر ہو گیا میں ٹھیک ہوں اور میری بوڈی بھی ٹھیک ہے اس سال فروری میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی کے دوران دیپک چہر کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی تب وہ اپنا سپیل پورا کیے بینا میدان سے باہر چلے گئے تھے بھارتی فینس اور چینے سوپر کنگز کے فینس کے لئے نراشہ کی بات تھی دیپک چہر اس کے بعد شریر لنگا ایک خلاف سیریز میں بھی نہیں کھیل پائے تھے پیر میں چوٹ کے بعد دیپک بینگلورو مستیت نیشنل کرکٹ اکیڈمی انسیے میں ریہیبیلیٹیشن میں تھی ریہیب کے دوران دیپک چہر کے پیٹ میں چوٹ لگ گئے جس کے چلتے ہوئے آئی پیل سمیت بھارت کے حالیہ دورے سے بھی باہر ہو گئے گور طلبے کی دیپک چہر کو چینے سوپر کنگز نے چودہ کروڑ کی بڑی قیمت پر خریدا تھا لیکن وہ ایک بھی میچ نہیں کھیل پائے چودہ میچوں میں ایک بھی میچ نہیں کھیل پائے دیپک چہر نے زمباوے کلاب پہلے بنجے مقابلے میں شاندار پردشن کرکے بتا دیا کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لئے انہیں اگنور کرنا مہنگا پر سکتا ہے کیونکہ جب بلے سے بھی بات آتی تب بھی وہ کمال دکھاتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اب کہہ سکتے ہیں لگ بھگ دو مہینے کا سمیہ بچا ہوا ہے اس ورلڈ کپ سے پہلے بھارت کو اس مہینے شروع ہو رہی ایشیا کپ میں بھاگ لینا ہے جہاں دیپک چہر کو سٹینڈ بائی پریئر کی روپ میں بھارتی ٹیم میں جگہ ملی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا سٹینڈ بائی پر رہتے ہیں یا سیدھا پلائنگ لیون میں انٹری پاتے ہیں یہ بہت ہی بہترین واپسیوں میں سے ایک ہے شبن گل نے اس مقابلے میں 82 رن کی پاری کھیلی 72 گینوں میں تو شکر دبن نے 113 گینوں میں 81 رن کی پاری کھیلی لیکن چڑچائیں دیپک چہر کی گینباجی اور ان کے پلیر او دا میش بننی کی ہے بھارتی ٹیم نے دسوئی وکٹ سے اور قریب 20 اوور پہلے ہی اوور پہلے اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا اور اب باری ہے سیکنڈ مقابلے کی جو کی 20 اگست 12 بچ کر 45 منٹ پر کھیلا جائے گا سونی سپورٹس نیٹ وگ اور ساتھ ساتھ سونی لی ویب پر آپ یہ مقابلہ لائیب دیکھ سکیں گے دیپک چہر کی واپسی پر آپ کا کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیم کی پلائنگ لیون میں ایشیا کا پہچی 20 ورل کپ میں نے جگہ ملنی چاہیے یا نہیں اپنی رائے کھل کر دیجئے گا نیٹ سپورٹس کے پورٹ